تفیل بن عمر دوسری سرکار دا غلام بنے آکی میں بنے نے اپنا اسلام لے ہون والا واقعہ اپنا اسلام لے ہون والا واقعہ خود بیان فرمان دے نے فرمایا میں مکہ دندر موجودہ کیڑا مکہ جدے بارے قرآن دا علان اللہ اکسیمو بی حاضل بلد وانتہ ہلن بی حاضل بلد فرمایا مکہ شہدی قسمی رب العالمین کیوں قسم ارشاد فرمان نے فرمایا سواسے کے یادیاں تلیاں لکنیاں نے تفیل بن عمر دوسری اکین لگے منوں لوگ آنکھیا اپنے عزیزوں کربانے آنکھیا رشتہ دارہ نے آنکھیا اوہ کلام مصطفیٰ کریم علی شلام ایسا قرآن کرنا کلام پر دینے لوگ کی مسہور ہو جان دینے گرویتہ ہو جان دینے اونا دا دین اور مذہب اختیار کر دینے لہذا سرکار دی بارگہ دے اندر نا جامی محمد عربی دی بارگہ جنا جامی اونا سونے آدھے کول نہ بیٹھیں اونا دا کلام نہ سنی میں تو انہوں کے سنان سنانا تو سی گڑے چکرہ جب ہے ہو اوہ میری طرف دیکھو اوہ مر جانا دنیا تو چلا جانا ہے قرآن دا بیان سن کے تو جو انہوں سنو دیورت عمل کرو تو فیل بھی نمر دوسری کہن لگا میں کہا ٹھیک ہے بھائی نہ میں محمد عربی علی علیہ السلام دا کلام سنانگا نہ میں اندر نا کول بیٹھانگا میں روئی ٹھاؤں سے لئی اپنے کنہ دے اندر محمد عربی علیہ السلام چھو مرضی پہ سنانا میں گڑا سننا آئے لوگوں ہویا کیے تفیل بھی نمر دوسری کہن دا ہے میں گھرم پاک دے اندر مجودان یہ تیم کعبہ دے اندر نبیان دے سلطان بیٹھے ہوئے نہیں کائنات دے والی تشریف فرمانے امام علم بی آق رب دا قرآن پہ پڑھ دینے رب نے قرآن دیا وال میرے کنہ دے اندر پوچھا دیتی ہے تفیل بھی نمر دوسری کہن دینے میں خود بھی شاعر سا میں خود بھی کلام لکھنا سا میں کیا کی ہو یا میں اچھا کلام تے برا کلام سمجھنا ما انہی بصیرت رکھنا ما منو پتہ کلام اچھا گیڑائے تے برا کلام گیڑاوے میں سننا کلام اچھا ہو یا تے اکسٹ کرنا گا اچھا ہو یا تے میں قبول کرنا گا برا ایت میں چھوڑ دیا گا لوگوں ہویا کیے امام علم سرکار دوال امنی صلات السلام قرآن پہ پڑھ دینے کوئی چھوٹی گا نہیں آج حافظ صاحب دا قرآن پڑھنا ہو رہے تے صاحب قرآن دا قرآن پڑھنا ہو رہے حضور دی بار گئے چھاظر ہو یا کلام سندھا رہے تفیل بین امردوسی کہیں دے نہیں میں جس لئے کلام سنے آتے حضور اٹھے نہیں گھر بل جا رہے نہیں میں بھی حضور دے پیچھے پیچھے چل پہ آما تفیل بین امردوسی نوں سرکار نے پوچھیا اوہ تفیل اپنے امردوسی کچھے جا رہے ہیں کی کرن جا رہے ہیں اوہ تفیل امردوسی کہیں لگا سونے آتے توڑا کلام سنے آئیں رب دا کلام سنے آتے توڑی زبان دو سنے آئیں اے باتو ہاں دے چیرے والی آ اپنا کلمہ پڑھا ہو تے منوں سرکار اپنا غلام بنالا ہو رب بلالا میندہ کلمہ پڑھا ہو تے اپنا کلمہ پڑھا ہو صاحبے قرآن گلو قرآن سنے آتے تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا سونیا تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا میری بگڑی بنانا تیرا کام ہے میری بگڑی بنانا تیرا کام ہے تھوکریں کھا کے گرنا میرا کام تھا تھوکریں کھا کے گرنا میرا کام تھا ہر قدم پہ اٹھانا تیرا کام ہے ہر قدم پہ اٹھانا تیرا کام ہے تھوکریں کھا کے گرنا میرا کام تھا تھوکریں کھا کے گرنا میرا کام تھا ہر قدم پہ اٹھانا تیرا کام ہے ہر قدم پہ اٹھانا